بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیوں لوگی خبرون پر تبصور اور تزیو سجسکور کے گار پروگرام کے ساتھ سید یایہ حسینی آپ کی خدمت میں حاضر ہے پاکستان سپر لیگ سیزن نائن کے دلچسپ اور سنسرین مقابلوں کا پہلا مرحلہ لاہور کے قداف اسٹیڈیم اور ملتان کرکڈ اسٹیڈیم میں جاری ہے کوئٹا گلیڈیئٹر گزہتہ چار سیزن سے انتہائی ناقص کارکردگی کا مظاہرہ کر رہی تھی اور پلے آف مرحلے میں جگہ بنانے میں بھی ناکام دکھائی دے رہی تھی اس مرتبہ کوئٹا گلیڈیئٹر نے ٹیم میں تبدیلیاں کی سابق کپتان وکیٹ کی پر سرفراز احمد سے قیادت کی ذمہ داری لے کر ان کی جگہ جنوبی افریقہ کے رائلے روسو کو کپتانی دی گئی اس کے ساتھ کوئٹا گلیڈیئٹر کو پی ایسل کا چوتہ سیزن جتوانے میں مرکزی گردار دکھرنے والے اور اسٹیل وی کرکیٹر شین وارسن کو اس مرتبہ کوچنگ کی ذمہ داریاں دی گئی ہیں یہ دونوں تبدیلیاں کوئٹا گلیڈیئٹر کے لیے پی ایسل سیزن نائن میں خوش آئین ثابت ہوئی ہیں اور وہ اپنے پہلے دونوں مقابلوں میں کامیاب رہی ہے پی ایسل سیزن نائن میں لاہور کلندر نے سابزادہ فران کے باسٹھ اور جہانداد خان کے جارہانہ پینتالیس انس کی بدولت سات وکٹ پر ایک سو ستاسی رنز بنائے لیکن کوئٹا گلیڈیئٹر کے خوجہ نافے نے ان دونوں اننگز کو اپنی کارکردگی کی بدولت کچھ پیچھے چھوڑ دیا ایک سو اٹھاسی رنز کے حدف میں خوجہ نافے نے ناقابل شکہ ساٹھ رنز سکور کیے جس کے لیے انہوں نے صرف اکتیس گندوں کا سامنا کیا جس میں ان کے چار چوکے اور تین چھکے شامل تھے اور خوجہ نافے کا سٹرائک ریڈ ایک سو تیرانوے اشاریہ پانچ چار رہا پاکستان سوپر لیگ میں امرجنگ کیٹیگری کے نوجوان بیٹا خوجہ نافے نے لاہور کلندر کے خلاف اپنے جارہانہ کھیل سے سب کو اپنا گرویدہ بنا لیا خوجہ نافے نے کہا شاہین شاہ افریدی اور حارس راو پاکستان کے بہترین بولر ہیں جو پریکٹس کی تھی اسی کو میچ میں اپلائی کیا جس میں وہ کامیاب ثابت ہوئے خوجہ نافے نے کہا کہ لیجنڈز کے ساتھ ڈریسنگ روم شیئر کرنا ان کے لیے عزاس کی بات ہے بابر آزم اور روحت شرما ان کے پسندیدہ کھلا دی ہیں بلکل آپ کو بھی پتہ ہے شاہین افریدی، حارس راو پاکستان کے اچھے بولرز ہیں بہت اچھے بولرز ہیں بس یہ ہی تھا کہ میں نے آپ کو کانا پیچھے پریکٹس دی تو وہ ہی مائنڈ لے کے میں پچھ بے گیا اور اسی میں مجھے سکسس بھی سائیم بھی آزم بھائی کہ وہ کیسے سیے میں پریکٹس کرتا ہے تو میں بھی کیسے سیے میں پریکٹس کرتا ہوں اور جہاں تک نو لک کی بات ہے میں الحمدللہ اپنے کوچ کے ساتھ یہ پریکٹس کرتا ہوں وہ مجھے یہی کہتے ہیں کہ شورٹ مارو تو مطلب اتنا کانفیدنس اکو کہ بول کو نہ دیکھو میں پراؤڈ فیل کر رہا ہوں اتنے لیجنڈ کے ساتھ میں ریسنگ روم شیئر کر رہا ہوں اور وہ کافی کانفیدنس دیتے ہیں کیپٹن کوچ مینٹو سر ویبن ریچرد کافی کانفیدنس دیتے ہیں اور جیل رکھتے ہیں اور کانفیدنس دیتے رہتے ہیں تو اللہ کے شکرے اس سے مجھے گراؤنڈ میں تھوڑا ریلیکس فیل ہو رہا تھا فیوریٹ بیٹس میں میرے بابر آزم اور روید شرما ایچ بیل پی ایس ایل کے نوے ایڈیشن میں دفاع شیمپین لاہو کلندر کو مسلسل دوسری ناکامی کا سامنا کرنا پڑا ایمیجنگ کیٹیگری کے اور نوجوان بیٹا خوج نافی کی سارٹرانس کی جارہانہ اننگ کی بدولت کوئٹا گلیڈیٹر نے ان کے خلاف کامیابی حاصل کی میچ کے بعد پرس کانفرنس میں گفتگو کرتے ہوئے خوج نافی نے کہا کہ کوچز نے احتمال کے ساتھ کھیلنے کے لیے کہا اور اسی طرح بیٹنگ کی کوشش ہوگی پورے ایونٹ میں اسی کارکردگی کا مظاہرہ کریں باقی جیسے آپ کے ریکوٹا کی ٹیم تو کامبینیشن جس طرح کے ہمارے کوچز ہیں ماشاءاللہ بہت بیک اپ کر رہے ہیں اور کانفیڈنس دے رہے ہیں تو اس وجہ سے انشاءاللہ کوشش ہے کہ اچھا کریں اس ساتھ بلکل اچھا فیل کر رہا ہوں انجوائی کر رہا ہوں اپنی بیٹنگ کو اپنی ڈریسنگ روم کو سب انجوائی کر رہا ہوں اور انشاءاللہ آگے بھی اچھا ہوگا ذہن میں کتنا سوچ میں نے نہیں ڈالا تھا میرا یہی کام تھا جو میں نے پریکٹس پیچھے کی ہے اس کو یہاں اپلائی کرنا ہے اور اسی کی وجہ سے مجھے سیکسس ملی آج لاور کھلندر کی دریافت اور پاکستان کرکٹ ٹیم کے اہم فاز بولا حارس روف کے ستارے اس وقت مسلسل گردش میں دکھائی دے رہے ہیں شاہین شاہفریدی کے ساتھ حارس روف کی جوڑی حریف ٹیموں کے لیے مشکلات پیدا کرتی رہی ہیں لیکن بھارت میں ہونے والے ورلڈ کپ دوہزار تیس میں نہ صرف پاکستان کے لیے یہ ٹورنمنٹ ڈراؤنہ خواب ثابت ہوا بلکہ حارس روف کی کارکردگی بھی وہاں کچھ خاص دکھائی نہیں دی حارس روف نے نو میچ کھیل کر سو رہ وقتیں حاصل کی اور وہ پاکستان کے دوسرے کامیاب بولر تو رہے لیکن آئی سی سی ورلڈ کپ دوہزار تیس میں پاکستان کے فاز بولر میں وہ سب سے مہنگے ثابت ہوئے انہوں نے چھ آشاریہ سات چار کے اکانومی سے پانس سو تیس رنز دیئے اور نیوزلینڈ نے ان کے خلاف ورلڈ کپ مقابلے میں دس اوور میں آٹھ آشاریہ پانچ کے اکانومی سے پچاسی رنز حاصل کیے اور آسٹیلیا کے خلاف حارس روف کو تیراسی رنز کی پٹائی برداشت کرنا پڑی آئی سی سی ورلڈ کپ دوہزار تیس میں پاکستان ٹیم کی کارکردگی پر شدید تنقید کے بعد ٹیم مینجمنٹ اور کپتانی میں بھی تبدیلی ہوئی لیکن فاز بولہ حارس روف دورہ آسٹیلیا سے قبل اس وقت پھر منقی قبروں کی زینت بن گئے جب چیف سیلیکٹر وہاب ریاض نے یہ بتایا کہ وہ حارس روف کو ٹیس اسکارٹ میں شامل کرنے کے خواہش مند تھے لیکن حارس روف نے آسٹیلیا جانے سے انکار کر دیا مگر حارس روف دورہ نیوزلینڈ کے پانچ ٹی ٹونٹی مقابلوں کی سیریز کے لیے خومی سکارٹ کا حصہ بنے اور یہاں بھی وہ پاکستان کے مہنگے بولر ثابت ہوئے حارس روف نے کیویز کے خلاف چار میچ کھیلے اور انہوں نے دس آشاریہ چھے ایک کے اکانومی سے ایک سو اکسٹر ٹرنس کی پٹائی برداش کی تیسرے ٹی ٹی ٹونٹی میں کیوی بلے بازو نے چار اوور میں سا ٹرنس حاصل کیے جہاں حارس روف کی ایکانومی پندر آ رہی دورہ نیوزلینڈ کے اختتام کے بعد بھی حارس روف کی مشکلات ختم نہ ہو سکیں دورہ اسٹیلیا پر جانے سے انکار کرنے پر پاکستان کرکٹ بورڈ نے فاز بولر کا سینٹرل کانٹریک قتم کر دیا حارس روف پاکستان کرکٹ بورڈ کی سینٹرل کانٹریک کی بھی کیٹگری میں شامل تھے اسی ذہنی تناؤ کے ساتھ حارس روف نے پاکستان سوپرلی کا آغاز بھی کیا ہے لیکن یہاں بھی وہ فارم حاصل کرنے کے لیے کوشن دکھائی دے رہے ہیں اسلام آباب یونٹیٹ کے خلاف مقابلے میں بارہ اشاریہ چھے چھے کے ایکانومی سے وہ تین اوور میں کوئی وکٹ نہ لے سکے اور ارتس رنس حریف ٹیم کے بلے بازوں نے ان کی بولنگ پر حاصل کیے کوئٹا گلائیڈیئٹر کے خلاف میچ میں بھی حارس روف آف کلر دکھائی دیئے چار اوور میں فارس بولن نے گیارہ اشاریہ سات پانچ کے ایکانومی سے سنتالیس انس دی اور صرف ایک وکٹ حاصل کر پائے لاہور کلندر نے حارس روف کو اپنے پلے ڈیولپنٹ پرگرام کے ذریعے منتخب کیا تھا اور وہ دوہزار انیس کے پی ایس ایل ایڈیشن میں لاہور کلندر کا حصہ بنے اور گیارہ وکٹے لینے میں کامیاب رہے تھے پھر آسٹیلیا میں بگ بیش میں اندہ کارکردگی کی بودالت وہ سیلیکٹس کی توجہ کا مرکز بنے اور جنوری دوہزار بیس میں وہ پاکستان کے لیے بینوالخوامی ڈیبیو کرنے میں کامیاب رہے وہ پاکستان کو کئی مقابلوں میں فتح دلوانے میں مرکزی کردار ادھا کر چکے ہیں اسی لیے لاہور کلندر کے کپتان شاہی شاہ فریدی کو بھی ان پر پورا بھروسہ ہے اور ان کا مانا ہے کہ حارس روف اچھے انداز میں کم بیک کریں گے حارس روف مجموعی طور پر پاکستان سپر لیگ کے پچپن مقابلوں میں پینسٹھ وکٹیں حاصل کر چکے ہیں پی ایس ایل کے گزشتہ سیزن میں بھی حارس روف کامیاب بولر ثابت ہوئے تھے اور تیرہ میچوں میں سترہ وکٹیں لے کر لاہور کلندر کو چیمپین بنوانے میں اپنا کردار نبھایا تھا پاکستان سپر لیگ کے ہر سیزن میں کئی ریکارڈ بنتے اور ٹوٹتے ہیں اس مرتبہ بھی جہاں بابر آزم ٹی ٹوٹی کرکٹ میں تیس ترین دیس ہزار رنز بنانے والے بلے باز بنے وہیں کراچی کینگز نے ایک منفی ریکارڈ اپنے نام کیا ہے اور پاکستان سپر لیگ میں اپنی ناکامیوں کی نف سنچری مکمل کر لی ہے پی ایس ایل نائن میں کراچی کینگ نے نئے کپتان شان مسود کے ساتھ ایون کا آغاز تو کیا لیکن ملتان سلطان کی ہاتھوں انہیں پہلے ہی مقابلے میں پچپن رنز سے ناکامی کا سامنا کرنا پڑا اس شکست کے ساتھ کراچی کینگز پی ایس ایل میں سب سے زیادہ پچاس میچ ہارنے والی پہلی ٹیم بن گئی ہے کراچی کینگ نے پی ایس ایل نو سیزن میں اب تک چھاسی میچ کھیلے ہیں جس میں انہوں نے بتیس میں کامیابی حاصل کی ہے جس میں دو میچ بے نتیجہ بھی رہے پاکستان سوپر لیگ سے جوڑی مزید خبروں پر نظر رکھیں گے اور آپ کو اپ ڈیٹ کرتے رہیں گے ملتے ہیں ایک بریک کے بعد دفاعی شیمپین لاہور کلندر کا پاکستان سوپر لیگ سیزن نائن میں آغاز اچھا نہیں ہوا ہے لاہور کلندر اپنے ابتدائی دونوں مقابلوں میں شکست سے دو چار ہوئی کوئٹا گلیڈیئیٹر کے خلاف مقابلے میں لاہور کلندر صاحب زادہ فران کی آؤٹ ہونے کے بعد مشکلات سے دو چار تھی اور خچا تھا کہ لاہور کلندر ایک سو پچاس سنس کے حدف تک بھی نہ پہنس سکے لیکن امرجنگ کیٹیگری میں شامل کیے جانے والے آل راؤنڈر لاہور کلندر کی منجمنٹ نے جن پر اعتماد کیا وہ تھے جہانداد خان جن کو پانچویں نمبر پر بلے بازی کے لیے بھیجا گیا اور جہانداد خان نے ہری بولر پر دھاوا بول دیا اسے سترہ گندوں پر چار چھکوں اور تین چھوکوں کی مدد سے پینتالیس سنس اسکور کرنے میں کامیاب رہے تاثیر نصبرانے میں کامیاب رہی لاہور کلندر کے امرجنگ کیٹیگری کے نوجوان فاز بولا جہانداد خان نے بولنگ کے ساتھ ساتھ کوئٹا گلائڈیئیٹر کے خلاف اپنی بیٹنگ کے بھی خوب جہر دکھائے لاہور کلندر کے کپتان شاہنشہ آفریدی نے جہانداد خان پر اعتماد کیا اور نمبر پانچ پر بیٹنگ کے لیے بھیجا جس پر جہانداد خان نے انہیں مایوس نہیں کیا میچ کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے لاہور کلندر کے جہانداد خان کا کہنا تھا کہ انہیں جو منصوبہ دیا گیا تھا اس کے مطابق کھیلے جس کی وجہ سے وہ اچھی بیٹنگ کرنے میں کامیاب ہوئے پہلے میں سے میں نے بالنگ کیا تو چار میں انتالیس دنس دیا تو آج جو مجھے پلان ملا تھا کیپٹن کی طرف سے رکوچس کے طرف سے جو میری گیاں میں نے اس گیاں پہ میں رہا ہوں تو اللہ نے نزد دیا بہت حال میں یہ شاہن بھائی نے ہی کہا کہ آپ کو پر بیچوں گا میں پرموٹ کیا انہوں نے کہ جاؤ جو آتا ہے وہی کرو جو مجھے آتا ہے الحمدللہ میں چھکے مار لیتا ہوں تو انہوں نے کہا بچھکے مارنے جا کے اور زیادہ پریشر نہیں لینا پاکستان سپر لیگ سیزن نائن دوہزار چوبیس کے پہلے دو مقابلوں میں لاہو کلندر کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا جہانداد خان نے کہا کہ کوئٹا گلاڈیئیٹر کے خلاف پندرہ سے بیس رنس کم کیے شاہن شاہ افریدی اور حارس روف دنیا کے بہترین بولر ہیں ایونٹ ابھی باقی ہے کوشش ہوگی اگلے تمام مقابلوں میں کامیابی حاصل کریں تقریباً دیکھا جائے سکور اچھا تھا پندرہ ایک رنسہ کرو اور ہوتے ہیں ہمارے تو اچھا فائٹ ہو جاتا پھر بھی بولروں نے اچھی افٹ کی اور ریزلٹ ہمارے آت میں نہیں ہم کوشش کر سکتے باقی ریزلٹ اللہ پھا گیا نہیں دیکھا جائے شاہن بھئی ہوگئے عرس بھئی ہوگئے پوری دنیا کے بیسٹ بولر ہیں اور پاکستان کے لیے انہوں نے کافی محجد ہے اور کافی پرفارمنس ہیں بھی تو یہ دو نہیں کہا سکتے کہ ایک دو میچے کی وجہ سے آپ ان کو ریسٹ کرا دیں تو انشاءاللہ بھی کافی میچ پڑھیں آٹ میچ رہتے ہیں بھی تو نمبر ٹورنمنٹہ بھی کافی نمبر ٹورنمنٹہ تو انشاءاللہ ہم کم بے کریں گے میچ میں ڈیو بھی تھا تھوڑا تو میس فیلنگ ہو جاتی ہے تو انشاءاللہ کوشش کریں گے آٹ ورک کریں فیلنگ بھی تو انشاءاللہ نیکس میچ میں وہ غلطیاں نہیں کریں گے پاکستان سوپر لیگ سیزن نائن میں آج دو سابق چیمپئن ملتان سلطان اور اسلام آباد یونٹیٹ کے درمیان میچ ملتان کوکر سٹیڈیم میں ہوگا ملتان سلطان نے ایونٹ کے اپنے پہلی مقابلے میں کراچی کنگ کے خلاف کامیابی حاصل کی تھی جس میں لیگ اسپنہ اسام امین نے کلیدی کردار نبایا تھا اسام امین نے جیو نیوز کی نمائن دیتی خور رحمان سے خصوصی بات کردے ہوئے کہاں کراچی کنگ کے خلاف ملتان سلطان نے اچھی باولنگ کی اسلام آباد کے خلاف بھی اچھی باولنگ کو برقرار رکھیں گے سب اس نہیں ہے کراچی کی اس کے اگنس کے جو میں نے بولنگ کی تھی ایک بیسٹ بیٹسمنٹ سپننس کے اگنس کے دیشوئے ملک وہ کھل رہے تھے اس کے باوجود ہماری پلاننگ سپنی کو سیم تھی جو ہمارے پوچ کی طرف سے پلان ملتا ہے وہ پلان اس پہ ہی رہے تھے اندالکس میں مجھے بلیگا جہا کہ اگر میڈ ایڈیا سے پچھ کرو گا کوئی بھی بیٹسمن ہے اس کے لیے وہ دفکلٹی ہوگا اور میرے بھی یہی کوشش ہو گی کھے اس کو بیک کرنے اگر کچھ کو دیکھا جائے 185 is a good target on the move down اور راوگر اس کے باہن یہی تکیہ بلیگ تھا اپنے باللنگ کے اوپر اپنے ہر بولنگ کے اوپر جس کو بھی موکا ملے گا اور وہ اپنے دس سے دس دے گا جس طرح سے نیور بلی نے سٹارٹ کیا جیم سفنس کی جو ہمارے بہت کمٹی وکٹی جو وہ ہمیں ارلی میں ہمیں ساتھ ہی وکٹ ملی اس کے بعد جس طرح سے محمد علی ریزی نے بالنگ کی پھر اگر سا کنٹریبیشن میرا بھی رہا جس میں میں نے شام سور کی وکٹ لی اور کوشش یہی کی تھی کہ کم سے کم رنس پر ہمیں اگرس ختم کروں ملتان سلطان کے فاز بولٹ محمد علی نے بھی جیونیو سے خصوصی گفتگو میں کہا ہے کہ پہلے میٹنگز میں کامیابی حاصل کر کے ٹیم کا مورال بلند ہوا ہے پہلے میٹنگز میں تین وکٹ لی کوشش کریں گے اس پورفارمنس کو برقرار رکھیں محمد علی نے مزید کہا پاکستان سپر لیگ ایسا پلاتفارم ہے جہاں سے پاکستان ٹیم میں آنے کا موقع ملتا ہے میٹنگز میں کوچس کے ساتھ اور مینجمنٹ کے ساتھ جو بھی بولنگ سٹراتیجیز ہنٹی ہیں تو اس کو ہم نے on the field جو ہے ایکزیکیو کیا اور at the end of the day جو ریزلٹ ہے وہ ہماری فیور میں گیا اور ہم ہر ایسا ٹیم کو بہت جلدہ اول کرنے میں کام ہے ایسا ٹی ایسا ٹی ایسا ٹی ایسا ٹی ایک بہت اچھا پناٹفارم ہے جو جتن بھی پلیئرز ہم نے اپرچونٹی کو واعت کرنے میں اس چیز پر بلیب نہیں کرتا کہ سامنے کون ہے رادر دن میں اس چیز پر بلیب کرتا ہوں کہ مجھے اچھی بالنگ کرنی ہے اور جو میری ٹیم مجھے پلان دے رہی ہے مجھے اس کو on the field ایکزیکیوٹ کرتا ہے اور جتنی دیر تک میں ایسا کرتا رہوں گا سامنے کوئی بھی بیٹسمن ہوگا وہ سٹرگل ہوگی وہ سٹرگل کرے گا یہی تھا آج کا ہمارا ہے پروگرام ٹویٹر پر آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں آپ ہمیں ای میل کر سکتے ہیں اپنی رائے سے آگا کر سکتے ہیں score at geo.tv پر اس دعا اس امید اس توقعوں کے ساتھ کہ پاکستان میں کھولو کھلاری ترقی کرتے ہیں سید یائے حسینی کو سکور کی پوری ٹیم کے ساتھ اگلے پروگرام تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ